حرام سے بچنے کے لیے کوٹ میریج کرنا میں اور ایک لڑکی پچھلے سے چھ سال سے ریلیشنشپ میں ہیں ہم دونوں کی فیملی کو اس کا علم ہے اور بظاہر انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب ہم انہیں نکاح کرنے کا بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تین چار سال تک جب تک آپ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی ہم نکاح نہیں کرائیں گے تو کیا اس صورت میں ہم گناہ سے بچنے کے لیے کوٹ میریج کر سکتے ہیں اور جب تک ہماری فیملی نکاح پر راضی نہیں ہو جاتی ہم ان سے چھپا کر رکھیں گے تو کیا یہ جائز ہوگا محمد عرفان کوئی پکڑا گیا ہوئی نام آگیا ہے محمد عرفان کا بس میں لوکیشن نہیں بتا رہا محمد عرفان کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا بھئی منی تو پکڑے یائیں گے محمد عرفان تو دنیا میں بہت ہے آپ کو بھی تو نام نہیں لکھنا چاہیے تھے نا چلیں خیر اب آگیا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں محمد عرفان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ چھ سال سے کسی لڑکی سے ریلیشنشپ بنا کے رکھنا حرام ناجائز عمل ہے آپ ایک گناہ کر رہے ہوئے ہیں صرف زنائی گناہ نہیں ہوتا کسی لڑکی سے ریلیشن رکھنا جو آپ کے لیے محرم نہیں ہے اتنا لمبا ریلیشن وہ بھی تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کر لے ہم تو اصولی طور پر پہلے میں ایک مسئلہ بیان کروں گا پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے وہ الگ سے بیان کروں گا اصولی طور پر شریعت میں لڑکی کے لیے اپنے باپ بھائی کی یعنی سب سے پہلے تو باپ ہے باپ نہ ہو تو پھر دادا ہے دادا نہ ہو تو پھر بھائی ہے ان کو ولی کہا جاتا ہے لڑکی کے لیے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جمہور علماء کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جن میں امام مالک امام شافی اور احمد ابن حمل رحمہم اللہ تعالی یہ تین عیمہ کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے لیکن ہمارے فقہ حنفی میں نکاح ہو جاتا ہے مگر پھر بھی اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے کوئی اچھا کام نہیں ہے اور فقہ حنفی میں بھی نکاح ہو جائے گا لیکن چند شرطوں کے ساتھ علل اطلاق نہیں ہے اس میں بھی کچھ شرطیں لگی ہوئی ہیں تو خیر نکاح ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے اس میں ایک اہم ترین شرطی ہے کہ لڑکی اگر اپنے باپ یا بھائی کی مرضی کے بغیر نکاح کر رہی ہے جس لڑکے سے کر رہی ہے وہ کم از کم اس کے پیرلل کفو ہونا چاہیے ہمپلہ ہونا چاہیے دینداری میں مال میں اور نسب میں خاندان میں ان چیزوں میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی معاشرے میں رشتہ کرتے ہوئے دیکھی جاتی ہیں تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ اس کے کفو ہیں کیونکہ لڑکی کے والدین راضی تھے آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے پر تو اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ اس کے کفو ہوں گے تو فی نفسی ہی ہماری رائے میں جو فقہ حنفی جو برے صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے اور دلائل دونوں طرف ہیں ادھر بھی مضبوط دلائل ہیں ادھر بھی مضبوط دلائل ہیں تو فی نفسی ہی یہ کام جائز تو ہے یہ جائز کا مطلب لڑکی اگر کفو میں نکاح کرے گی ولی کی اجازت کے بغیر تو امام حنیفہ کے قول کے مطابق نکاح ہو جائے گا لیکن یہ بہرحال اچھا کام نہیں ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایک تو جمہور فقہ دوسری طرف ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے نقصانات بہت ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربے کی ہیں جن لڑکیوں نے یہ کام کیا ہے بعد میں وہ اکثر پچتائی ہیں کیونکہ لڑکے بے وقوف بناتے ہیں جب فیملی انوالو نہیں ہوتی نا کسی شادی میں لڑکی والوں کی فیملی انوالو نہیں ہوتی تو لڑکے کو لڑکی کی جذبات سے کھیلنے کا بہترین موقع ملتا ہے وہ شروع میں تو عشق کا بھوت اس کے اوپر سوار ہے اس کو بیوی چاہیے تو جب اس کے جو ہے نا وہ ایک اس کو بیوی مل جاتی ہے اور اس کے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ سمجھتا ہے یہ میں نے کیا ٹینشن پال لی ہے میں نے نا ایک خام کھا کے میں نے ایک مسئیبت پھر وہ نئی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لگتا ہے پھر وہ اس سے جان چھوڑانے کے موڑے میں ہوتا ہے اور اس کے لیے جان چھوڑانا بہت آسان ہے کیونکہ لڑکی باؤنڈ ہو جاتی ہے لڑکی گھر میں یہ بتا نہیں سکتی کہ میں اس سے شادی کر چکی ہوں اس کو پتا ہے میں بتاؤں گی بدنام ہو جاؤں گی میرا باپ میرا بھائی میرا سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا تو لڑکی کو یہی بتانا ہوتا ہے گھر میں کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں جب لڑکی خود کہہ رہی ہے میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو مرد کے لیے طلاق دینا دو منٹ کا کھیلے بعض دفعہ تو طلاق بھی نہیں دیتے مرد بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں لٹکا کے رکھوں گا اب لڑکی بیچاری پھز گئی ہے نہ وہ ادھر کی رہی نہ وہ ادھر کی رہی ایسے بہت سارے قصے میرے پاس آ چکے ہیں اس لیے میں خواتین کو اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے باپ یا بھائی کی پرمیشن کے بغیر آپ کسی لڑکے سے نکاح کریں آج یہ لڑکا آپ کو بہت اچھا لگ رہے وہ خواتین کہتی ہیں اتنا اچھا لڑکا ہے اتنا نائس پرسن اتنا بہترین ہے میں کہتا ہوں چونکہ اس کی اب یہ تک آپ سے شادی نہیں ہوئی ہے اس کو ابھی تک اس کے جوانی کا جوش ہے اس لیے بہت جتنا اچھا آپ کہہ رہی ہو اس سے چار گناہ زیادہ اچھا لگے گا شادی کے بعد جب اس کے ڈیزائرز پورے ہو جائیں گے اور اس کے جذبات کی تسکین ہو جائے گی اس کے بعد آپ ہی بولو گی کہ اس سے گندہ اور بےہودہ آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے تو یہ جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے یہ ایسی خامخہ کا نظام نہیں ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں تو فیملی انوال ہوتی ہے تو مرد کے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اس کی بھی فیملی انوال ہے وہ چھوڑے گا تو اس کی اپنی فیملی نہیں اس کو چھوڑے گی کہ بھائی ہمیں تو نے شادی میں بلائے تھا اور اتنی تعریفیں کر رہا تھا کہ ایسی وائف ملی ہے مجھے اور اب چھوڑ کس بیس پر رہے تو تو اس لیے نورملی اس کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا شریعت کا بھی یہی مزاج ہے اور تجربے پر مبنی ایک حقیقت ہے لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ماباپ اتنے لبرل ہیں کہ انہوں نے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے لڑکے کے پاس جاؤ ڈیٹے مارو اور گھومو پھرو وہاں زنا کا خطرہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں زنا کریں گے تو ایسے موقعے پہ ہم والدین کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچی کی شادی اپنی مردی سے کرانی تھی تو آپ تھوڑا سا تو باؤن کریں نا اس کو وہ ڈیٹے مار رہی ہے اس کے ساتھ وہ الگ گھوم رہی ہے وہ سفر کر رہی ہے وہ ہوتلوں میں راتیں بھی بعض دفعہ گزارتی ہیں ایسی کنڈیشن میں لڑکے نے تو جذبات سے فائدہ اٹھائی لیا ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کیا جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے تو بہتر ہے آپ کوٹ میریش کر لیں کیونکہ یہ تو زنہ کی طرف جا رہا ہے معاملہ زنہ ہوگا خدا نہ خواستہ معاملہ فہاشی کی طرف جائے گا پھر لڑکا اگر چھوڑتا ہے تو زنہ کے بعد چھوڑنا آسان ہوتا ہے نکاح کے بعد پھر بھی تھوڑا سا ایک مشکل ہوتا ہے تو پھر یہ لڑکی کہیں اور جاتے ہوئے بھی کتراتی ہے کسی اور سے شادی کرے گی اس کے ساتھ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہوگا وہ اس کماری سمجھ کے نکاح کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے تعلقات نکاح کے بہانے ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ معاشرے میں بڑی بہتگی پھیل رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں جہاں زنہ کا شدید خطرہ ہو وہاں کوٹ میریش کر لینا یہ شادی نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے تو اس لیے اب میں آپ کے حالات کیا ہیں میں نہیں جانتا نورملی تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس لڑکی کے والدین کو فورس کریں کہ بھئی آپ شادی کریں ورنہ میں یہاں رشتہ توڑ کے کہیں اور شادی کر رہا ہوں اصولی طور پر تو آپ یہ کریں ماں باپ کی مرضی کے بغیر آپ شادی نہ کریں لیکن اگر کوئی اور کنڈیشن ہے کوئی اور حالات ہیں آپ اپنے خاص حالات میں سمجھتے ہیں اور لڑکی بھی یہ سمجھتی ہے تو پھر کوٹ میریش کا راستہ کھلا ہوئے پھر ماں باپ کی اپنی غلطی ہے کہ وہ کیوں شادی نہیں کرا رہے وہ خود مجرم بن رہے ہیں پھر وہ ان کو زنا کی طرف جانے پر مجبور کر رہے ہیں وہ یہ کون سا عذر ہے کون سا طریقہ ہے کہ جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی ہم شادی نہیں کریں گے تو بہت 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 ہی بہت ہی بہت ہی بات ہے جب بھوک لگتی ہے تو روٹی کھانے کا دل چاہتا ہے اور روٹی آپ کی باڈی کی ضرورت ہے کبھی ایسا دیکھا کہ بیٹا پہلے پڑھائی مکمل کر لو اور کھانا جو ہے نا اس کے بعد کھانا بھائی جب بھوک لگے گی تو کھانا کھایا جائے گا ورنہ آپ کا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگے گا تو جب نین شدید آ رہی ہو تو سونے کا ڈھکم ہے کہ سونا ہے آپ نے اس سے زیادہ اچھی پڑھائی ہو سکتی آپ فریش ہو کے پڑھیں گے تو اسی طرح مرد اور عورت کی اللہ تعالی نے ایک دوسری کی طرف ایک رغبت رکھی ہے اس کو اگر آپ پورا کر لیں گے یہ ڈیزائرز پوری ہو جائیں گی تو پڑھائی میں بھی دل لگے گا صحت بھی اچھی ہوگی یہ ڈیزائرز پوری نہیں ہوگی تو یہ آنکھ مٹکوں میں ٹائم زیادہ زائے ہوگے جو کہ یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے دوستیوں میں یاریوں میں تو شادی کرنے کے بعد پڑھ لیں دونوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے خامخہ میں یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ شادی ہوگی تو پڑھنی سکیں گے تو اس لیے ماں باپ بھی ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں ایسی کنڈیشن میں لڑکی نے کوئی گناہ کیا تو اس کے والدین بھی ذمہ دار ہوں گے قیامت کے دن ان کو بھی سزا ملے گی تو والدین کو چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کریں بیٹیوں کی بروقت شادی کرا دیا کریں تاکہ یہ کورٹ میریج وغیرہ کی نوبت ہی نہ آئے جب میرے پاس کوئی کورٹ میریج کا واقعہ آتا ہے نا تو ماں باپ کہتے ہیں دیکھو ہماری بیٹی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط کیا میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا لیکن آپ نے اس کی شادی میں تاخیر کیوں کی ہے تو آپ بھی مجرم میں برابر کریں آپ وقت پہ دیکھو ایک بچے کو آپ ٹائم پہ کھانا کھلا دیں تو وہ چوری کر کے کیوں کھائے گا ہوتلوں سے آپ ایک بچے کو کھانا نہیں کھلا رہے دو دو تین تین دن بھوکا رکھ رہے ہیں اب وہ ہوتل سے پراتھے چوری کرتا ہے اور آپ کو کہنا ہمارا بیٹا دیکھو چور کر چور ہے ہم تو اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں مگر پھر بھی ایک امبخت چور نکلا تو آپ تربیت تو کر رہے ہیں لیکن اس کی جو ڈیزائرز ہیں اس کی جو خواہشات ہیں جائز خواہشات ہیں اس کا پورا کرنے کا آپ انتظام نہیں کر رہے ہیں تو وہ چور بنے گا پھر وہ اس کا امکان ہے اس لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کو یہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر دیا کریں بچیوں کے لئے اور ایک اور بات اس موقع پر میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا کہ بچی سے اس کی مرضی پوچھ لیا کریں اگر وہ کسی کو لائک کرتی ہے کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کو اتنی آتھورٹی دیں کہ وہ گھر میں ماں باپ کو بتا سکے کہ میں فلان جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں جب آپ نے اس کو یونیورسٹی بھیج دیا کالیج بھیج دیا کوئی ایڈوکیشن سسٹم میں وہ پڑھ رہی ہے تو اتنا تو رائٹ اس کا ہونا چاہیے کہ وہ بتا سکے جہاں بتا رہی ہے آپ خود اس کے لئے انتظام کریں اس کا نکاح کریں آپ دوستیوں پر مجبور نہ کریں ورنہ آپ بھی قل قیامت کے دن مجرم ہوں گے تو خلاصہ یہی نکلا کوٹ میریج ماں باپ سے چھپ کے نکاح کرنا ہم اس کو قطن ہے اس کی حوصلہ بزائی نہیں کرتے لیکن اگر زنہ تک خدا نہ خواستہ نوبت پہنچنے کا خطرہ ہے تو کوٹ میریج کر لینا امام ابو حنیفہ کے قول پر عامل کر لینا کہ بغیر ولی کے نکاح کر لینا یہ اس زنہ سے کروڑھا گناہ بہرحال بہتر ہے جس میں ہمیشہ کے لیے پاک دامنی ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس سے بہرحال بہتر ہے ایسی صورت میں والدین مجرم ہوں گے مرکز دینوں امام